بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی حکم و الحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری و یسر لی عمری و اہلو لکتا تم مل لسانی افقا و قولی ہمارا جو آج کا یہ ویڈیو سیشن ہے اس پہ میں ایک دو پوائنٹس پر گفتو کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی جو تحریک لبائک ہے اس کے اوپر ہم نے آج سے تقریباً ڈیر سال لگ بگ ڈیر سال پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ ان کے مقاسے جو ہیں وہ ملک میں انتشار پہلانا اور نفرت پہلانا اس حوالے سے ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی جو تحفظ ناموس رسالت کے نام پر تھی دیکھیں ہم نے علمی رد کرنا ہوتا ہر کسی کا ہم کوئی غیر محضبانہ انداز میں گفتگو کر کے ہم اپنی دلیل کو سٹراغ نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے اور علمی رد کرنا ہے اور ہم نے علمی رد کیا ان کا آج سے تقریباً ڈیر سال پہلے ہم نے کلائریٹی میں سارا ریفرنسز ہم نے دیئے احادیث سے کہ کس طرح ہم دین کے نام پر ہم انتشار نہیں پھیلا سکتے ہم راستوں کا بلوک نہیں کر سکتے ہم نے وہ ویڈیو کلائریٹی میں ہم نے ساری چیزیں ایکسپلین کی وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو کا لنک بھی میں شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو انتاظہ ہو جائے گا چونکہ دوسری جو جمہوری پارٹیز ہوتی ہیں وہ جمہوریت کے نام پر سب کچھ کرتی ہیں لیکن جو لوگ دین کے نام پر باہر نکلے ہوتے ہیں اور دین کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں ان پر دین کے do's and don'ts سب سے پہلے اپلائی ہوتے ہیں اور ان کو یہ چیک کرنے کا سب سے ایزی طریقہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی دین کے نام سے اگر آپ کو اکٹھا کر رہی ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ آیا خود دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں ہم نے clarity میں ان کو بارہار different videos میں ہم نے different حدیث کے ساتھ ہم نے explain کیا کہ کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کیا سکتا کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا ہم نے یہ سب چیزیں ہم نے یہاں تک حدیث شیئر کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم شیطان تک کو ہم گالی نہیں دے سکتے ہم ابلیس تک کو گالی نہیں دے سکتے یعنی کہ اتنی clarity میں یعنی کہ دین اسلام میں گالی کو انتائی حد تک ناپسند بھی کیا گیا ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے اور اس کی بڑی واضح انداز میں ممانت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ہم گالی بھی دیں اور ہم راستے بھی بلوک کریں انتشار بھی پھیلائیں جلاو گھراؤ کریں لوگوں کی گاڑیاں توڑیں لوگوں کی دکانیں ہیں ان کو نقصان پہنچائیں اور لوگوں کو ماریں یہ سب کچھ کریں اور نفرت والی تقاریر کریں اب بھرے مجمع میں ہم دوسرے فرقوں کو نام لے لے کہ ان کو گالیاں دیں تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یہ تحریک لبائک والوں کی طرف سے یہ میں ایک علمی رد کر رہا ہوں ان کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ کون آپ کو کس لیے اکٹھا کر رہا ہے اگر دین کے نام پہ کٹھا کر رہا ہے تو دین ان میں نظر آئے گا وہ نفرت نہیں پھیلائیں گے وہ کبھی بھی نفرت نہیں پھیلائیں گے کیونکہ قرآن میں ہے کہ آپ فرقہ واریت میں نہیں پڑھ سکتے قرآن نے آیات میں ہمیں ملتا ہے قرآن نے بتایا ہے کہ آپ نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا ہے اور اس کی آدیث میں بھی ہمیں کلاریٹی میں آدیث مل جاتی ہیں کہ فرقہ واریت سے بچنا ہے فرقہ واریت کو تو رسول اللہ تعالیٰ نے عذاب فرمایا ہے آدیث کے اندر اور اس کو کلاریٹی میں منع کیا ہے کہ اس میں آپ نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کے دور کے حساب سے بتا دیا کہ آپ نے ان فرقوں میں سے کسی فرقے کا حصہ نہیں بننا تو جب یہ چیزیں ہمیں کلاریٹی میں پتا ہوں توfire کے نام پہ جو بھی پارٹی کٹھا کر رہی آپ کو تو وہ تو رانگ نمبر ہے اس چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ نہیں سمجھیں گے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ ہر کسی نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے اور ایز ای مسلم ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو ہم دعوت اصلاح دیں اور ہم اس پلیٹ فارم سے اصلاح چینل کے پلیٹ فارم سے ہم یہی دعوت اصلاح دے رہے ہیں اور میں نے بارہا یہ دلائل رکھے ہیں آپ لوگوں کے آگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ ایکسپلین کیا کہ اپنے ہی ملک کے اندر نکلنا جلاو گراؤ کرنا دکانوں کو نقصان پہنچانا لوگوں کی بائیکس کو گاڑیوں کو آگ لگانا شیشے توڑنا یہ سب کچھ کر رہا ہے میں کہہ یہ تو چیز ویسے ہی اسلام میں جائز نہیں ہیں اسلام میں کلیریٹی میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے اور ہم نے یہ چیزیں بارہا جگہوں پر ہم نے ایکسپلین کی ہیں کہ ہم راستے بلاک نہیں کر سکتے ہم گزرن میں لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ آرڈرز ہیں ہمارے لئے تو جب ڈائریکٹ آرڈرز ہوں ہمارے نبی کے لئے تو اس کے بعد ہمارے پاس اف بٹ چونکے چنانچہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو جو دین کے نام پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں جو ان کے حقامات ہیں ان کے خلاف نہیں جا سکتے وہ جمہوری پارٹیز کو تو بات ہی نہیں ہو رہی اب یہاں پر لوگ کہہ دیں گے جیسے عمران خان کرتا ہے میں نے عمران خان کی آپ لوگوں کو بارہا یہ بات ایکسپلین کرنے کوشش کی ہے کہ اس کے تین کام ایسے جو اس نے بڑے کی ہیں میں نے بارہا لوگوں کہا ہے میں اس کے علاوہ اور کوئی میں نے اس کی بات نہیں کی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو ووٹ دیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں میں یہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تین کاموں میں آپ اس کی تعریف اگر نہیں کریں گے اگر آپ اس کو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو یہ سرہ سر نائنصافی ہوگی وہ تین کام میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی تھی فریڈم اف سپیچ کے نام پر اس نے اس ہپاکریسی کو ایکسپوز کیا ویسٹ کی اور دوسرے لوگوں کی جو اس کی آر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس نے کہا یہ فریڈم آف سپیس نہیں ہے یہ انتشار پہلانا ہے کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک ایک ایکسٹراغنری تعلق ہے ہم ان کی شان میں گستاخی پرداش نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے ذات سے اوپر کی چیزیں ہمارے سب کچھ قرمان کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے تو اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو موقف کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا اس پر ہم بات کر دیں لیکن میں ابھی پہلے آپ کو وہ جو دہرہ میں آ رہا ہے میں پہلے وہ آپ کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو میں بارہا پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن لوگوں کے جو اعتراضات آتے ہیں اور اس میں وہ غلط لینگویج بھی یوز کرتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں اور انتہائی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں میں نے پہلے تو ایک ان کو بلوگ کرنا شروع کر دیا ہے چینل میں سے اس کے بعد اب وہ کومیٹس نہیں کر سکیں گے کریں گے تو وہ جو ہیڈن ہوں گے وہ لوگوں کو تک نہیں جا سکیں گے بارل اینی وئے کمی ایک تیو پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب سلمان رشتی نے یہ ایٹیز میں سیٹینک ورسز کے نام سے اس نے کتاب لکھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی گئی اسلام کا مزاک اڑایا گیا یہ سارے کام جب کیے گئے تو اس وقت ایٹیز کا دور تھا وہ شخص دن دناتا پھر رہا تھا اس کو ایوارڈز دیے گئے ہیں یہ 2007-8 میں جا کر اس کو ایوارڈز دیے گئے ہیں مزید اور ملکہ برطانیہ نے بھی اس کو ایوارڈز دیا جس طرح ہمارے ہاں نشانے ہیدر اور پڑے پڑے جو ایوارڈز ہوتے ہیں وہی ایوارڈز اس کو انگلینڈ میں دیے گئے کوشن یہ ہے کہ جب اس کو ایوارڈز دیے جا رہا تھے انگلینڈ میں آج سے کوئی پندرہ سال پہلے سولہ سال پہلے تو اس وقت یہ کدھر تھے یہ لوگ یہ لوگ باہر کیوں نہیں نکلے اس وقت ملکہ برطانیہ کے خلاف کیوں نہیں نکلے جو انگلینڈ میں جو سفیر ہیں اگر سفیر کو نکالنا میار ہے پہلے تو یہ ہے کہ میں تو اس چیز کو سرے سے اس چیز کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ معاملے کا حل نہیں ہے سفیر کو نکال دینا اگر آپ لوگوں کے تحت سفیر کو نکالنا ہی معاملے کا حل ہے تو پھر آپ لوگوں کی یہ جو آپ کی جو میار ہے اس میار کے مطابق بھی آپ لوگ پورے نہیں اترتے ہیں وہ میں نے آپ کی یہ دورہ میار ایکسپوز کیا کہ اگر سفیر کو نکالنا ہے تو پھر انگلینڈ کے سفیر کو بھی نکالا جائے انگلینڈ نے اس کو ایوارڈ دیئے سلمان رشدی کو انگلینڈ اس کو پروٹیکشن دی امریکہ نے اس کو بلا کے امریکہ نے اس کو ایوارڈ دیئے امریکہ کے سفیر کو بھی باہر نکالیں اسی طرح آسٹریہ نے اس کو بلا کے ایوارڈز دیئے آسٹریہ کے سفیر کو بھی باہر نکالیں یہ تو ہو گیا سلمان رستی کا ٹھیک ہے اب آتے ہیں گیر وائلڈر کی طرف ٹھیک ہے اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی اور اسلام کا مزاق اڑایا سارے کام کیے جس سے وہ واجب القتل ہے شخص اس کے باوجود اس شخص کے خلاف جو نیدر لینڈ گیا ہو نیدر لینڈ اس کو ایوارڈز دیئے اب نیدر لینڈ کے سفیر کو بھی کیوں نہیں آپ باہر نکال رہے اس کے لیے آپ کیمپین کیوں نہیں چلا رہے نہ آپ نے انگلینڈ کے سفیر کے لیے کچھ کیا نہ آپ نے امریکہ کے سفیر کے لیے کچھ کیا نہ آپ نے نیدر لینڈ کے سفیر کے لیے کچھ کیا یہ تو زندہ ہیں یہ تو گستاکی رسول زندہ ہیں انڈیا کی عورت نے جو گستاکی کی پچھلے دنوں ایک اور شخص نے گستاکی کی یہ تو زندہ لوگ ہیں یہ تو ابھی مرے نہیں ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا انڈیا کی ایمبیسی کے خلاف یہاں پاکستان میں آپ نے کچھ نہیں کیا اگر آپ کا میار آپ کے ہی حوالے سے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کا دورہ میار آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ اگر سفیر کو نکالنا ہی میار ہے تو ان سب سفیروں کو کیوں نہیں نکالا گیا اور جس سفیر کے نکالنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شخص جو فرانس میں جس نے گساکی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساکی کی تھی وہ شخص مارا جا چکا تھا اس کو کس نے مارا اس کو ایک مسلمان مجاہد نے ایک سٹوڈنٹ نے اللہ تعالیٰ اس کو جنرلت الفردوس میں جگہتا فرمائے اس مجاہد نے اس کو مارا اور اس مجاہد کو پھر وہاں کی پولیس نے شہید کر دیا انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون بہرحال بات یہ ہے کہ وہ تو جو استاق تھا فرانس والا وہ تو مارا جا چکا تھا پھر بھی اس کے باوجود فرانس کے سفیر کو آپ نے باہر نکالنا ہے اب یہ منطق ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی اگر اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کو اگر آپ کریں گے آپ کے انداز میں جو آپ جس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھی چونکہ وہاں کے صدر نے اس کو سپورٹ کیا اس کی استاقانہ روش کو سپورٹ کیا اس لیے ہم فرانس کے خلاف ہیں اس لیے فرانس کا سفیر نکالنا چاہتے ہیں تو وہی روش کو سپورٹ تو ملکہ پرطانیہ نے بھی کیا وہی روش کو سپورٹ تو امریکہ نے بھی کیا اور وہ تو گستاق زندہ ہے اس کی اس روش کو انہوں نے سپورٹ کیا اور بڑے بڑے وارڈز دیئے ان کے خلاف نہیں کچھ کرنا آپ نے یہ انڈیا میں جو کچھ ہوا میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سیدھے سیدھے 2 plus 2 is equal to 4 ہے یہ رانگ نمبر آپ کے سامنے ہے لیکن اس رانگ نمبر کو آپ پچھانا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آپ blind following میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ پیچھے مڑنا آپ کے لئے مشکل ہو چکا ہے کہ نہیں ہم تو اتنی آگے آگے ہیں how is it possible to turn back and go all the way back to صراط مستقیم جو صراط مستقیم ہے حق کا رستہ ہے اس سے تو آپ لوگ ادھر ہٹ چکے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دورے میں آ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے دورے میں آر کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں بڑے عرصے سے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں نہیں باہر نکلتے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ باہر نکلنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے ہمیں اس کا حل کیا ہے وہ اس طرح آتے ہیں لیکن میں تو زبان کا جہاد کر رہا ہوں آپ کو میں دلائل کے ساتھ ساری باتیں کر رہا ہوں تو بہرحال آتے ہیں اس شخص کی طرف جو کہ مارا جا چکا تھا فرانس میں اس کے صفیر کو آپ نے نکالنا تھا کیوں کیونکہ فرانس کے صدر نے اس کی اس رویش کو سپورٹ کیا تو بھائی آ جاتے ہیں پھر فرانس کے صدر کی طرف آ جاتے ہیں فرانس کے صدر کو سعودی عرب نے بلایا سعودی عرب گیا بڑے اچھت طریقے سے ملے جلے سعودی جو آل سعود ہے اور بڑے ڈیلز مہیں ان کی ان کے ساتھ اور ان میں بڑے بزنس ان کے پلانز سارا کچھ ڈسکس ہوئے تو میرا کہنے کا یہ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے بھی سفیر کو پھر نکالا جائے پھر باہر پاکستان سے آپ لوگوں نے اتجاج ہی کرنا تھا نا کیونکہ اگر سفیر کو نکالنا میں آ رہا ہے چونکہ سپورٹ کیا جا رہا ہے اس شخص کو تو وہ فرانس کے صدر کو بھی اب جو سپورٹ کرے گا پھر اس کے سفیر کو پھر نکالیں باہر اب سعودی عرب نے کیا سعودی عرب کے سفیر کو باہر نکالیں سعودی عرب کے خلاف اتجاج کریں لیکن نہیں ہوا یہ سب اور ابھی ریسنٹلی موجودہ حکومت نے فرانس میں اپنا سفیر تائنات کر دیا ابھی اسی مہینے آگسٹ میں سفیر تائنات کیا گیا ہے پاکستان کے طرف سے جو کہ پچھلے کافی عرصے سے نہیں کیا گیا تھا چونکہ وہ جو معاملہ جب گرم ہوا تھا پاکستان کا فرانس کا اور جب یہ طریق لبائک والے نکلے تھے تو انہوں نے وہاں سے اپنا سفیر واپس بلالیا تھا اب یہ سفیر کو دوبارہ تائنات کر دیا گیا ہے تو اب بھی موجودہ گورنمنٹ کے سامنے نکلنا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو جلاو گراؤ دوبارہ اگر آپ کے میار کے مطابق تو وہ چیز دوبارہ نہیں کرنی چاہیے وارال یہ ساری دلائل تھے ان دلائل کا جواب انہی دلائل کے اندر رہتے ہوئے ہی اگر آپ غور و فکر کریں گے تب بات سمجھ میں آئے گی اگر آپ ادھر ادھر دائیں باہتر جائیں گے اور فضول قسم کے اللوجیکل قسم کے آپ گفتگو کریں گے اور اٹیکس کریں گے ذاتی طور پر یا کسی اور طرف بات کو لے جائیں گے تو اس سے بات نہیں بنتی ہے اس سے مزید میرے آپ موقف کو آپ مزید تقویت پہنچائیں گے پوائنٹ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستا کی کی جائے تب کیا کرنا شاہیے تب مسلمان ہمارے 57-58 مسلمان مالک ہیں اگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ ایک کیمپین چلائیں آپ کوئی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ اللہ کو اپنی کوشش دکھا سکتے ہیں تو پیسفل اپنے ملک کے اندر تو آپ انتشار نہیں پھلا سکتے وہ تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے آپ کو آپ تو بلکہ جنگوں میں آپ دوسری اگر کسی اور کی زمین پر جنگ لڑیں وہاں کے بھی درختوں کو اور چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں عورتوں کو بچوں کو بڑوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اسلام تو بڑا پیسفل ریلیجن ہے بہرحال میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا چاہیے ہمیں جو کرنا چاہیے ہمیں پہلے تو مسلم مالک کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنا چاہیے اور شدید احتجاج کرنا چاہیے جس ملک کے طرف سے بھی یہ کام کیا جائے لیٹس سپوز گیٹ وائلڈر جو ہے نیدر لینڈ کا ہم اس کے خلاف کیمپین چلائیں نیدر لینڈ کے خلاف کیمپین چلائیں ہم پہلے تو اویرنس دیں ہم اپنی مسلم مالک میں ان کو اکٹھا کریں ایک پلیٹ فارم پر وہ اکٹھے ہو جائیں کیونکہ ہونا تو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سب ہی کرتے ہیں وہ تو جو مرضی فرقہ ہو دیکھیں کادیانیوں کی بات نہیں میں باہرہا اس کو ایکسپین کرتا ہوں لوگ غلط چیز نہ لے جائیں کادیانی ڈیکلیرڈ کا اثر ہے ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ جتنے ہمارے جو مسلمان فرقے لوگوں میں موجود ہیں جس میں شیعہ یہ دیوبند اہلِ حدیث اور یہ بریلوی یہ چار پاکستان کے اندر ہیں اس کے علاوہ شافی مالکی حملی اور یہ ہنفی یہ جو ہمارے فقہ ہیں یہ ان کے اندر بھی شاہے ہیں ڈیفرنٹ شاہے ہیں ان کے اندر سے بھی نکلتی ہیں تو بارال یہ جتنے بھی ہیں ہم ان سب کو مسلمان ہمیں سمجھنا چاہیے اور دل سے تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف اجماعی امت نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی کافر ہے اجماعی امت مرزائیوں کادیانیوں کے خلاف ہے بارال کمی مہتر پوائنٹ وہ یہ کہ مسلمان سب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی خاطر ہم ایک پلیٹ فاؤم پر اکٹھے ہوں اس محبت کی ویسے ہم اکٹھے ہوں اور اس کو پھر ہم اس کے خلاف کیمپین چلائی جائے نیدر لینڈ کا خلاف کیمپین چلائی جائے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس پر معافی مانگیں یا جو شخص اس کنٹری میں یہ حرکت کر رہا ہے اس سے معافی مانگوائی جائے لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا تب ہمارا کیا کام ہے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہمارا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم جہاد کریں ہم لوگوں نے اپنی فوجیں بنائی ہوئی ہیں فوج کس لی ہوتی ہے فوج صرف سرد کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتی اگر ہم نے یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا فوج اسلام کی حفاظت کے لیے ہے یہ ہماری فوج صرف پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے ہماری فوج اسلام کی حفاظت کے لیے ہے کیونکہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے تو یہ ملک بنایا ہی اسلام کے نام پر تھا کہ یہاں اسلامی ریاست کا قیام کیا جائے گا بارال اس پر ہم انشاءاللہ کبھی کسی میں ڈیٹیل میں کچھ باتیں کروں گا ہم انشاءاللہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں اسلامی ریاست کے لیے ہم ایک مومنٹ ہم چلا رہے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر میں اس بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ لیکن ابھی میں یہ چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہماری فوج جو ہے وہ صرف پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں اسلام کی حفاظت کے لیے بھی ہے اور پوری مسلم ممالک میں جب بھی کچھ ہوتا ہے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکمی قوت ہے پاکستان ایک ایکمی قوت رکھنے والا ایک ملک ہے ساری دنیا کے جو ہمارے مسلم ممالکیں ہماری طرف دیکھتے ہیں جب بھی کئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے شام لے لیں آپ یمن دیکھ لیں آپ کشمیر دیکھ لیں فلسطین دیکھ لیں دیکھتے ضرور ہیں پرما لیکن یہ الہدہ وطہ ہم کرتے کچھ نہیں ہے ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے حالانکہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے مومن جو ہے ایمان والا وہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا اور اس کو کسی ظالم کے سپرد بھی نہیں کرتا ہم لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ظالموں کے سپرد کیا ہوا ہے اس کا ایک ہی حل ہے جہاد ہم لوگوں کو جہاد کا نعرہ پلند کرنا ہے نائن الیون کو آڑ بنا کے مسلم ممالک کے اندر جہاد کے لفظ کے اوپر بین لگا دیا گیا کہ جہاد کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا کیوں نہیں بات کر سکتا قرآن میں جہاد کی آیتوں کو کیا کریں گے آپ پھر ان کو کیسے نکالیں گے آپ کیا کہنے کا مطلب ہے آپ کا کہ قرآن پھر ویلیڈ نہیں رہا نعوذب اللہ تو یہ کس طرف کی لوگ ہم کو لے کے جا رہے ہیں قرآن بھرا ہوا ہے جہاد کی آیتوں سے حدیث بھریویں ہیں جہاد کی آیتوں سے ہم جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں تب ہی زلت ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہے یہ سلاب اور یہ سب کچھ اور یہ سارے معاملات ہی ہم جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کلائرٹی میں بتا دیا ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو تم پر زلت مسلط کر دی جائے گی اور یہ زلت اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک تم واپس نہیں لوٹو گے اپنے اریجنل دین کے طرف جو کہ جہاد ہے یہ اس حدیث کا مفہوم ہے تو ہمیں لوٹنا ہے جہاد کی طرف ہمیں یہ اپنے یہ جو بھی ہمارے طریقے لبائک والے یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ غلط رویش کی طرف جا رہے ہیں یہ انتشار بھی پھیلا رہے ہیں یہ نفرت بھی پھیلا رہے ہیں یہ گالی کی اسلام میں تو گالی ہے ہی نہیں میں نے یہ چیز اکسپلین کی اور یہ نفرتوں کی بات کرنا یہ گالیوں کی بات کرنا اور جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ یہ سب کچھ یہ اسلام میں نہیں ہے this is all wrong ان کو اپنی اسلاح کی میں ان کو دعوت دے رہا ہوں دعوت اسلاح دے رہا ہوں یہ بہرحال ان میں بہت سے اچھے لوگ ہیں بہت سے ایمان والے لوگ ہیں بہت سے اللہ کے قرب رکھنے والے لوگ ہوں گے میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں لیکن جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو روش اختیار کیا جا رہی وہ ٹھیک نہیں ہے میں نے وہ دلائل کے ساتھ ساری چیزیں آپ کے آگے رکھی ہیں تو خدارہ آپ ان دلائل کے طرف غور کریں آپ ذاتیات کی طرف مات آئیں آپ پرسنل اٹیکس کی طرف مات جائیں یہ میرے پرسنل اٹیکس نہیں ہیں آپ لوگوں پہ میں دلائل کے ساتھ آپ کی جو روش ہے اس کو علمی رد کرنا ہوں اس کا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ذاگے رکھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان معاملات کا حل صرف اور صرف جہاد ہے ہم کیمپین چلائیں ہم سب سے پہلے ہماری حکومت ہے ہم اس کو اس چیز پر جو ہے احمادہ کریں ہم ان کو دلائل دیں ان سے بات کریں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں اپنے پہلے تو سارے فرقوں کو اکٹھا کیا جائے یہ سب سے پہلا حل میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے آپ سارے یہ شیعہ بریلوی دیومن اہلِ حدیث یہ چاروں مسلکوں کو آپ پہلے ہی کٹھا کریں ایک پلیٹ فارم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم اس کے خلاف ہم جہاد کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو جہاد ہوتا ہے زبان سے ایک جہاد ہوتا ہے ہاتھ سے ایک جہاد ہوتا ہے دل سے دل سے تو الحمدللہ یہ سارے مسلمان اس میں شامل ہیں میرا یقین ہے لیکن اگلی بات آتی اگلا سٹیپ ہے زبان سے جہاد کرنا ہم اس طرف آئیں پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے ہم سب کوئی کٹھا پلیٹ فارم کٹھا کر کے ہم ہاتھ کی طرف آئیں لیکن ہاتھ سے روکنے کے لیے پہلے ہمیں آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہے اور صفوں میں اتحاد قائم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں فرقہ وارد کی جو آگ لگی ہوئے جو نفرتوں کی جو آگ لگی ہوئے اس کو بجھانا ہے سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں جو ہم لوگوں میں کامن چیزیں ہمیں ان پر کٹھا ہونا پڑے گا قرآن سنت کامن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامن ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہم ایک دوسری کے ساتھ جڑیں اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ آکے ہم حکومت کے ساتھ ڈیالاؤگ کریں ان کو بتائیں کہ یہ چیز آنیکسیپٹیبل ہے جس بھی ملک کے طرف سے ہو رہی ہے اس ملک کے خلاف کیمپین چلائی جائے پورے مسلم مالک کو کٹھا کیا جائے اس کے بعد اگر یہ پھر بھی یہ چیزیں نہیں پوری ہوتے اس کے بعد پھر ہم جہاد کریں گے اس ملک سے ہم فائٹ کریں گے آپ نے کس لیے فوج کس لیے بنائی ہوئی ہے اگر اسلام کا دفاع نہیں کرنا تو پھر تو یہ سب یہ تو ہپاکرسی ہے یہ تو منافقت ہے پھر آپ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے پھر اس دنیا میں یہ دنیا کی پوری مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب ان کی شان میں گساخی ہو اور ہم اس کے لیے ہم کچھ کریں نا تو پھر تو سارے دنیا کا مقصد ہی ختم ہو گیا پھر تو everything is useless تو اس لیے ہمیں ہمیں ہوش کے ناہن لینے ہوں گے ہمیں جہاد کی طرف واپس آنا ہوگا ہمیں اگر میں یہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گساخی ہوتے ہیں اس کے خلاف سارا آپ کو طریقہ کار بتایا اپنے ملک کے اندر کوئی ہم نے ایک پتھر بھی نہیں کسی شیشے پر مہم نے مارنا ہم نے اپنے ملک میں کوئی انتشار نہیں پھیلانا یہ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جس سے اللہ کی مدد آتی ہے اگر دین کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں تو جمہوریت وغیرہ وہ سب چیزیں امران خان شاہر یہ سب کوئی میں بات نہیں کہا رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو دینی جماعتیں ہیں وہ دین کے لیے کٹھی ہوں وہ جہاد کا نعرہ بلاند کریں کیونکہ جہاد کی ضرط ہے آپ کے سامنے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کا کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہم جہاد کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ کشمیر میں جو انڈیا ظلم کر رہا ہے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہم کشمیریوں کو آزاد کروائیں برما میں جو ظلم ہو رہا ہے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہم برما کے ہمارے جو مسلمان ہیں ہم ان کی مدد کر کے جہاد کریں ظلموں کا ہاتھ رکھیں یہ سارے ہمارے فرض ہیں جہاد آج ہم پر فرض ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگے ہمیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انگلیاں اٹھانے میں تو کافر تو کافر تو کافر ہم نفرتوں کے بیچ بور رہے ہیں حالانکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہماری تک دیکھ رہے ہیں کہ کب ہماری مدد کی جائے گی ہمیں ان کی مدد کرنی ہے اور فوری طور پر کرنی ہے اور اس کے لئے ہمیں آواز اٹھانی ہے اس کے لئے ہمیں جدو جہد کرنی ہے یہ ہمارا مشن ہے اس دنیا میں آئے ہیں ہم ہم مشن لے کے آئے ہیں ہم اس دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے ہیں ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے ہیں ہم دنیا میں کام کرنے آئے ہیں دین کے لئے ہم دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے کے لئے آئے ہیں ہم دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنے کے لئے ہیں ہاری خلافت کا نظام قائم ہوگا قرآن نے یہ چیز کا ہمیں یقین دلایا کہ اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دے گا اور یہ ہونا ہے لیکن یہ ہونا ہے اور یہ ہمیں پتا ہے حضرت امام مہدی کے دور میں ہوگا جہاد بڑا قریب ہے جو دور بڑا قریب ہے لیکن اس کے لئے ہمیں اپنی صفوں میں پہلے اتحاد قائم کرنا ہے اس دور کے قریبے ہمیں اس کی مومنٹ کے اوپر کام شروع کر دینا چاہیے کیونکہ جتنی جلدی ہم کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے ہمارا بھی اور ہمارے دین کا بھی تو اس لئے میں دعوت اصلاح دیتا ہوں اپنے تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں تمام ہمارے مسلمان بھائی شیعہ بریلوی دیوون اہل حدیث میں ان چاروں اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہوں جہاد کے نام پہ اور ہم نے یہودیوں سے بھی لڑنا ہے آپ کو پتا ہے خوراسان کا لشکر ریڈی ہے ہمارا جو یہ افغانی مجاہدین ہیں ہمارے میں آپ کو عمران خان کی جو بات بار بار کرتا ہوں کیونکہ دنیا میں واحد ایک شخص تھا جو ایز ای لیڈر جس نے افغانی مجاہدین کو سپورٹ کیا اور میں اینڈ آف ٹائم سٹوڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حق کی جماعت ہے اس وقت وہ افغانی مجاہدین ہیں مذہبی جماعتوں میں اگر کوئی حق کی جماعت ہے اس وقت میرے لیے نمبر ایک وہ افغانی مجاہدین ہیں تو اس لئے جو شخص افغانی مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہے نا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا وہ جو بھی ہو مسلمان ہو اور افغانی مجاہدین کے ساتھ ہو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کوئی مطلب نہیں وہ شہباز شریف ہو وہ نواز شریف ہو وہ عمران خان ہو وہ کوئی بھی ہو اگر افغانی مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی رانہ سناولہ نے بیان دیا انتہائی حد تک مجھے اس کی تکلیف ہوئی اس نے کہا کہ افغانستان جو ہے یہ دشمن ملک ہے اور یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست پہ وہ الزامات بھی لگا دیئے گئے جو دشمن ملک افغانستان نے بھی نہیں لگایا اتنی یعنی کہ آپ اپنے کافروں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے وہ اس لشکر کو آپ دشمن گہرے ہو جس کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں حدیث میں تو ان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے یہ جو افغانی مجاہدین ہیں یہ اس وقت حق الاشکر ہیں تو وہ تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اگر تو ہم نے اپنا فائدہ کرنا ہے اپنی قبر کا اور اپنی آخرت کا تو ہمیں افغانی مجاہدین کا ساتھ دینا ہے ہمیں افغانی مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو اس لیے ہمیں ایک کیمپین چلانی ہے ملک کے اندر ہماری جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جتنی دینی جماعتیں ہیں وہ سب ملک کے کھڑیوں اور افغانی مجاہدین کا ساتھ دیں اور ہماری حکومت کو یہ اس پر ایکسپلین کریں کہ ان کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم انڈ اف ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ سب چیزیں اس ویڈیو کا مقصد صرف صرف یہ تھا آگاہی تھی کہ آگے ہمیں جہاد کرنا ہے جہاد کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں اس سے چھوڑ دنی چاہیے اور ہمیں جہاد کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے اور یہ سفیروں کو نکالنا یہ سب ریلیونٹ چیزیں ہیں سفیروں کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر نکالنا ہے تو نکالنے برطانیہ کے سفیر کو امریکہ کے سفیر کو نیدر لینڈ کے سفیر کو پھر تو سفیر ہی نکالتے ہیں ہے آپ اس سے کیا ہو جائے گا آپ کو ایک کٹھے ہو کے آپ کو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ٹالنا ہے سفیروں کو نہیں نکالنا آپ ان کے دلوں میں جب تک خوف پیدا نہیں کریں گے وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو جہاد کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تم اختلاف میں پڑے جاؤ گے تو تم جو ہے اپنی طاقت کھو دے کھو دو گے قرآن میں یہ سب چیزیں موجود ہیں تو ہم طاقت کھو بیٹھے ہوئے اپنی آپ دیکھیں شام میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں حرج حرج کی میں نے آپ کو بتایا دیفنیشن یہ ہے یہ مسلمان آپس میں قتل کریں گے ایک دوسرے کو یہ یمن میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں عراق میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ آپ سومالیا سوڈان لیبیا یہ لیبنان یہ سب ممالک آپ دیکھ لیں مسلمان ایک دوسرے کو آپس میں مار رہے ہیں اور یہ سب کو کیا جا رہا ہے کروایا جا رہا ہے یہ ہم لوگوں میں نفرتوں کے بیچ پوکے divide and rule یہ سارا طریقہ آپ کے سامنے ساری ہسٹری بھری ہوئی ہے مسلمانوں کو کس طرح آپ اس میں لڑوا کے کھوکلا کیا کمزور کیا آپ ان پر حکومتیں کی ان کی حکومتوں کو خراب کیا پھر ان میں اپنے بندے بٹھائے جعفر میر صادق جیسے لوگ ان کے ساتھ پپٹ بٹھا کے ان پر کنٹرول کیا ابھی بھی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں آنکھیں نہیں کھولیں گے تو آپ کا قصور ہے اور آپ کا لاؤس ہے میرا تو کام ہے آپ کو دعوت اصلاح دینا وہ میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور ہمارے جتنے ویورز ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اور اگلے ٹاپک پر میں بات کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ